اسلام علیکم ویرز آج ہم بنا رہے ہیں سرسوں کا ساغ جس کے لئے میں نے یہ ساغ لیا یہ آدھا کلو اور اسے ہمیں بناؤں گی پریشر کو کرویں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ میں اب اس کے اندر پھر ڈالوں گی پالک پالک بھی جو ہے وہ بھی تقریباً آدھا کلو سے تھوڑی کام بھی ہے اور اس کے اندر اب ہم تھوڑے سے ڈالیں گے سویا اس سے بھی ساغ کا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب میں اس کے اندر تقریباً دو گلاس پانی ڈالوں گی کچھ ساغ کا اپنا بھی پانی ہوگا انشاءاللہ اسی میں یہ ساغ جو ہے یہ گل جائے گا ساغ کو میں پہلے میڈیم فلیم پہ رکھوں گی تاکہ اس کو ایک اقبال آجے اس کے بعد پھر میں اس کا جو فلیم ہے وہ لو کر دوں گی اور یہ سلو فلیم کے اوپر ہی یہ آستا آستا پکے گا اور اب میں اس کو بند کرتی ہوں اور تقریباً میرے تو اندازے میں یہ آدھے گھنٹے میں گال جائے گا تو ویسے میں اس کا ٹائم نوٹ کر کے رکھوں گی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کتنے ٹائم میں گال ہے ساغ تقریباً گال چکا ہے اور اور اس کو پورے تھرٹی فائف منٹ لگے ہیں گلنے میں کیونکہ یہ میں نے ککر میں گلایا ہے اگر آپ اسے دیچکے میں پکائیں گے تو وہ تو تقریباً چار پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں میرے پاس کام ساغ تھا اس لیے میں نے اس کو پریشور ککر میں پکایا ہے اب یہ جو پانی ہے اس کا فلیم جو ہے وہ اس کو اپنا تیز کار دیں گے اور یہ پانی جو ہے وہ اس ہی کے اندر سوکے گا اس کو نکالنا نہیں باہر کیونکہ اگر پانی باہر نکل جائے گا تو پھر ساغ کا وہ ٹیسٹ نہیں رہے گا جو آنا چاہیے پانی کو اب اس کے اندر ہی ساغ کے اندر ہی سکائیں گے پانی خوشک ہو گیا ہے اور تقریباً ساغ جو ہے اسے بھی اچھی طرح میش کی ہے اب ہم اس کا ساغ کا تڑکہ تیار کرتے ہیں کڑائی میں اب گھی ڈالیں گے گھی میں نے دو بار کے چمچ ڈالا ہے اور یہ دیسی گھی ہے آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں بناسپتی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں ساغ کا سہی ٹیڑ جائے نا وہ دیسی گھی میں ہی ہوتا ہے گھی گرم ہو گیا اب اس کے اندر ایک چمچ ادرک ڈالیں گے ادرک ڈالیں گے تاکہ اس کا کچھا پان ختم ہو جائے کے بعد پھر اس کے اندر دو چمچ بار کے سرخ میرچ اور ایک چمچ نمک اب اچھی طرح مکس کریں گے مسالہ بانگے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ساغ اب اس کو اچھی طرح مکس کریں اندرہ بیس منٹ تاک نہ اس کو سہی طرح بھوننا ہے تاکہ تھوڑا جو اس کے اندر پانی رہا گیا نہ وہ بھی سوک جائے اور ساغ جو ہے وہ اچھی طرح مارا تاکہ تیار ہو جائے ساغ وہ تیار ہو گئے ہیں ساغ نے گھی چھوڑ دیا اور دیسی گھی کی بہت اچھی خشبو آ رہی ہے آپ نے میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے میرے چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملے جو کہ بلکل فری ہے انشاءاللہ اگلی ریسپی تک اللہ حافظ